اعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علی یعظیم یا حلیم یا علیم انتا ربی و علم کا حسبی ونیم رب ربی ونیم الحسب حسبی تنصر منتشاو وانتا العزیز الرحیم اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسخابک یا سیدی یا نبی اللہ اسلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلکہ واسخابک یا سیدی یا راہی تلاشقین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسری اور روحانیت کی طرف سے اس طاقت قادری آپ کی حدمت میں حاضر ہیں امید کہتا ہوں ناظرین آپ تمامی احباب حیریہ سے ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ستائیس رجب شریف کی رات یعنی شبہ میراج شریف کی رات کو سورہ میراج شریف کا بہت ہی خاص عمل ہے روحانیت حاصل کرنے کا روحانیت کو طاقتور بنانے کا بہت ہی پرزور ناظرین یہ عمل ہے جو ناظرین ہم آپ کی حدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ناظرین اس عمل کو کرنے سے آپ کو ڈیروں برکات حاصل ہوں گی روحانیت میں بہت بہتری آئے گی اور ناظرین طاقتور ترین روحانیت آپ کو حاصل ہوگی عاملین حضرات کے لیے بھی ناظرین یہ بہت ہی حاصل عمل ہے اس سے پہلے ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے ہمارے چینل ہسٹری آف روحانیت سبسکرائب نہیں کیا تو کال لیجئے اور بیل آئیکن کے بڈن کو بھی ضرور ریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بہت آنے ملتی رہیں اور اس کلپ کو بھی انتظر ضرور دیکھئے گئے تاکہ ناظرین ستائیس رجب شریف کی رات کو سورہ میراج شریف کا جو خاص عمل ہم آپ کی حدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں سمجھ پائیں ناظرین اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو کر بھی ناظرین چونکہ شبہ میراج شریف بھی ایک خاص رات ہے بہت اہمیت کی حامل یہ رات ہے اسی طرح سورہ میراج شریف بھی بہت ہی خاص سورہ شریف ہے روحانیت حاصل کرنے کے لیے روحانیت میں بہتری لانے کے لیے عاملین حضرات عوام الناس یہ دونوں عمل کر سکتے ہیں ست چھبیس رجب الشریف گزر جانے کے بعد ستائیس رجب المرجب شریف کو یعنی شبہ میراج شریف کی رات کو خوب پاک صاف کبڑے پہن کر پوری توجہ کے ساتھ یا پسوئی کے ساتھ ان کے ساری کے ساتھ ناظرین آپ نے یہ عمل کرنا ہے ہر طرح کی کامیابی کا راز اس عمل میں ناظرین موجود ہے ستائیس مرتبہ ناظرین آپ نے سورہ میراج شریف پڑھنی ہے اور ناظرین جب نو مرتبہ آپ سورہ میراج شریف پڑھنے تو پھر سورہ بنی اسرائیل شریف کی آیت نمبر ایک آپ نے ستائیس مرتبہ پڑھنی ہے اسی طرح پھر نو مرتبہ جب آپ سورہ میراج شریف پڑھنے تو پھر ناظرین آپ نے سورہ بنی اسرائیل شریف کی آیت نمبر ایک پڑھنی ہے اور پھر اسی طرح ناظرین جب آپ نو مرتبہ پڑھنے یعنی کہ ستائیس مرتبہ مکمل ہو جائے تعداد تو پھر آپ نے ناظرین سورہ بنی اسرائیل شریف کی آیت نمبر ایک ستائیس مرتبہ پڑھنی ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی ناظرین یعنی کہ ہر سورہ میراج شریف کی ہر نو مرتبہ پڑھ لینے کے بعد یعنی سورہ میراج شریف کو ہر نو مرتبہ پڑھنے کے بعد سورہ بنی اسرائیل شریف کی آیت نمبر ایک آپ نے ستائیس مرتبہ پڑھنے کا عمل ناظرین بہت بہترین بہت عالی ہے یہ عمل بہت طاقتوار اور بہت پرزور عمل ہے ناظرین روحانیت کیا کسی بھی ناظرین کام میں ترقی کے لیے عاملین حضرات اس عمل کو لازمی کریں انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی اور ناظرین عمل کے بعد پھر روزانہ کی بنیاد پر اسے پڑھنا ہے اس کی مدامت رکھنی ہے وہ نو بار یا تین مرتبہ فرد میں رکھیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کتنی براقات آپ کو حاصل ہوتی ہیں کتنی براقات آپ کو ملتی ہیں اس عمل کو ضائع مت کیجئے اس ٹائم کو ضائع مت کیجئے ہر صورت اس عمل کو ضرور کریں اور بھی ناظرین ڈیروں وزائف ہیں ڈیروں وزائف ہیں اس رات کے وہ بھی کہیں اللہ تعالیٰ خاص کرم وطا فرمائیں آپ تمامی احباب کو اس عمل کی اجازت ہے جو جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ کار سکتا ہے اس کے علاوہ ناظرین اپنے جسمانی و روحانی مسائل کے حل کے لئے آپ ہم سے رابطہ بھی فرما سکتے ہیں کسی بھی وقت رابطہ فرما سکتے ہیں مہاری کوشش ہوگی ناظرین کی آپ کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے آپ کے مسئلے کے مطابق اس کا حل نکال کر آپ کی حدمت میں پیش کہہ سکیں ناظرین آپ اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا صداقت کو اور صداقت قادری کی تین کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ